اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہِ مومن کا تعارف اور مضامین کا خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام آیت 28 سے ماخوض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں اس خاص مومن کا ذکر آیا ہے زمانہِ نزول ابن عباس اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ سورہِ مومن سورہِ زمر کے بعد متسلن نازل ہوئی ہے اور اس کا جو مقام قرآنِ مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے سورہ کا عمود گروپ کی پچھلی سورتوں کی طرح اس سورہ کی بنیاد بھی توحید پر ہی ہے قرآن کے دوسرے اصولی مطالب بھی اس میں زیرے بحث آئے ہیں لیکن اصلا نہیں بلکہ زمنا توحید کے لوازم و تقاضیوں کی حیثیت سے آئے ہیں اس سورہ کا قرآنی نام حامیم ہے اور یہی نام اس کے بعد کی چھے سورتوں کا بھی ہے یہ ساتوں حوامیم کے نام سے مشہور ہیں اور اپنے ناموں کی طرح اپنے مطالب میں بھی مشترک ہیں یہ تمام سورتیں دعوت کے اس دور سے تعلق رکھنے والی ہیں جب توحید و شرک کی بحث نے اتنی صدت اختیار کر لی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مکہ میں عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تھا ہجرت کی طرف ایک ہلکا سا عشارہ پچھلی سورتوں میں بھی گزر چکا ہے اب اس میں اور آگے کی سورتوں میں وقت کے یہ حالات بتدریج نمائع ہوتے جائیں گے اور ان کے تقاضے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نصرت و حمایت بھی بالکل واضح ہوتا جائے گا جو مسلمان اس وقت حالات سے نبرد آزما تھے ان کی اس میں حوصلہ افضائی کی گئی ہے جو خطرات میں تھے ان کو تسلی دی گئی ہے اور جو دعوت کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے باوجود کسی مسلحت سے اب تک کھل کر اس کی حمایت کے لیے میدان میں نہیں ہوت رہے تھے ان کو یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ مسلحتوں سے بے پرواہ ہو کر وہ قلمہ حق کی سربلندی کے لیے اٹھ فڑے ہوں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا شورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا چھے اس کتاب کی تنزیل اس خدا کی طرف سے ہے جو غالب و مقتدر بھی ہے اور علیم بھی گناہوں کو بخشنے والا توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور سخت پاداش والا اور صاحب قدر تو اختیار بھی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی کی طرف سب کو لوٹنا اور اسی کے آگے سب کو پیش ہونا ہے اس قرآن کی مخالفت میں کج بحثی وہی لوگ کر رہے ہیں جو جزاؤ سزا کے منکر ہیں اس وقت اس ملک میں یہ لوگ جو دندنا رہے ہیں اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی تاریخ سبق آموجی کے لیے کافی ہے ان قوموں نے بھی اسی طرح اپنی کج بحثی سے حق کو پسپا کرنے اور رسولوں کو شکست دینے کی کوشش کی لیکن قبل اس کے کہ وہ اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالیں ان کو عذاب نے آ پکڑا اسی طرح ان سرکشوں پر بھی اللہ کا قانون عذاب صادق ہو چکا ہے اور یہ اپنے تغیان و فساد کی پاداش میں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں آیات سات نو جو لوگ فرشتوں کی سفارش کے بل پر خدا اور اس کے روز جزا سے بے پروا بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے مقرب فرشتے خدا کے باغیوں کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ وہ ہر وقت خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور ان اہل ایمان کے لیے برابر استغفار کرتے رہتے ہیں جو اپنے گمراہیوں سے توبہ کر کے خدا کے راستہ کی پیروی کریں آیات دس تب بارہ قیامت کے دن مشرقین جس طرح اپنے جرم کا اقرار اور خدا سے فریاد کریں گے اور ان کی فریاد کے جواب میں خدا کی طرف سے ان پر جو پھٹکار ہوگی اس کی طرف اجمالی اشارہ آیات تیرہ تبیش تمام رحمت اور عذاب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اس وجہ سے بندگی اور اطاعت کا حق دار بھی وہی ہے وہ بہت بلند مرتبہ اور عالی مقام ہے اس کے بھیدوں سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا قیامت کے دن تنہا وہی مالک ہوگا اور مشرقوں کی سپارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا آیات اکیس اور بائیس تاریخ کی شہادت کی جن قوموں نے توحید کی دعوت دینے والے رسولوں کو جھٹلایا ان پر اللہ کا عذاب آیا اور جب ان پر عذاب آیا تو ان کے فرضی شرکا ان کے کچھ کام نہ آسکے قریش کو تمبیح کہ یہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے اگر تم نے انہی کی روش اختیار کی آیات تئیس تپچپن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی سرگزشت کا ایک خاص حصہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور قریش کو ان امور کی یاد دھیانی کی گئی ہے ایک قریش کو یہ تمبیح کہ قوت و حیبت میں فیرون اور اس کی قوم کے لوگ تم سے تہیں بڑھ چڑھ کر تھے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقذیب کی تو اس کے پاداش میں ان پر عذاب آیا تو کوئی چیز بھی ان کے کام مانے والی نہ بنت کی دو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ یاد دھیانی کہ دعوت حق کے مخالفین کے ہاتھوں جو آزمائشیں پیشاری ہیں صبر و عظیمت کے ساتھ ان کو برداست کرو اگر تم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہے تو بلاخر کامیابی تمہیں کو حاصل ہوگی تین اس سرگزرست کے زائل میں خاندان فیرون کے ایک مرد مومن کا کردار بھی بیان ہوا ہے جو قریش کے لیڈروں کے لیے بھی نہایت سبق آموز ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی نہایت حمد تفضا ہے جو دعوت حق سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اب تک اس کے اظہار و اعلان میں ہچکچا رہے تھے آیات 56 تب پچاسی توحید اور قیامت کے آفاقیوں انفسی دلائل کا حوالہ قریش کو نہایت کھلے الفاظ میں انذار اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے نہایت قطعی الفاظ میں فتح و نسرت کا وعدہ ناظرین اس سورہ کے بارے میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیہ صورتوں کا تارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے ادھا کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ